بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آپ دیکھ رہے ہیں احسان برڈز چینل تو آج ایسا ہوا ایک جنگلی کبوتر کا بچہ تھا جب ہم گیلری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ گرمی کی وجہ سے آکے ہماری گیلری میں گر گیا اور اس کی جو آئیز تھی وہ بلکل خراب تھی دونوں آئیز وہ دیکھیں ابھی بھی کونے میں جا کے بیٹھا ہوا ہے تو میں نے جیسے ہی اس کو اٹھایا اور میں نے اس کی آئیز جو تھی اچھے طریقے تھی ساف کی ساف کرنے کے بعد جو میرے پاس پولی فیکس تھی میں نے وہ آنکھوں کے اوپر لگائی اور اس کے سر کے اوپر بھی تھوڑی سینہ چوٹ لگی ہوئی تھی تو میں نے کیا کیا اب اس کو اٹھا کے لے کے آیا تو اسی کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جنگلی کبوتر جوتے ہیں گھروں میں نہیں رہتے یہ چیز آپ کو بتائے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں یہ آزاد ہونا پسند کرتی ہیں اور آگے میں اس کو کیا کرنے والا ہوں یہ میں چیز جب یہ ٹھیک ہو جائے گا ہم اس کو چھوڑیں گے تاکہ جہاں سے آیا ہے وہاں سے چلا جائے تو میں ایک اور بھی آپ کے ساتھ بات شیئر کروں تو ان پرندوں کے لیے گھر کی شتوں کے اوپر آپ تھوڑا سا دانہ رکھیں تھوڑا سا پانی رکھیں تاکہ آپ کو بھی سواب ملے تو میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی مجھے ملا تھا میں ریسکیو کر کے اپنے گھر لے کے آیا اور گھر لاکے جیسے ہی شتے آکے ہم نے اس کو جال میں آکے رکھا اور اس کا جو گلہ خراب تھا میں نے وہ گلے خراب آرہی جو چیزیں ہوتی ہیں میں نے وہ بھی اس کے موہ میں ڈال دی تاکہ اس کا گلہ بھی ساف ہو جائے اور کھانے پینے کے لائک ہو جائے تو میں نے یہ دیکھیں نیچے دانہ بھی ڈالا ہوا تھا اور پانی بھی میں نے اس کو رکھا ہوا تھا تو ابھی یہ کیا کر رہا ہے ابھی نہیں یہ دانہ بھی نہیں کھا رہا اور پانی بھی نہیں پی رہا کیونکہ یہ جال کے اندر ہے ٹھیک ہے بھائی اب جیسے یہ ٹھیک ہو جائے گا ہم اس کو آزاد کریں گے تاکہ وہ ہواوں میں چلا جائے تاکہ اپنی زندگی جو ہے اچھی گزارے کیونکہ جال کے اندر اس کی جو زندگی ہے وہ نہیں گزار سکتا تو میں اسی طرح یہ دیکھیں آپ تو یہ بالکل ڈرتے ہیں انسانوں سے کبھی کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر آپ کے پاس رک جاتے ہیں لیکن ہمیشہ یہ گھروں کے اندر نہیں رکھتے یہ چیز آپ کو نوٹ ہونی چاہیے اور آپ ذہن میں بھی رکھیں ان کبوتروں کو آپ گھروں میں نہ رکھیں تو بہتر رہے گا آگے آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ ابھی جال کو کھولنا پڑے گا تاکہ آپ کو دکھا سکیں یہ دیکھیں تو آئیز آپ کو اس کی صاف نظر آ رہی ہوگی تو میں نے اس کے لیے دانہ بھی نیچے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے یہ ٹھیک ہوگا اس کو آزاد کریں گے ابھی ہمارے پاس پڑا رہے گا ایک دو دن تک ہم اس کا علاج کریں گے علاج کرنے کے بعد اس کو ہم پھر چھوڑ دیں گے کیونکہ اب میں اس کو گھر کے اندر بھی رکھتا ہوں تو یہ کھانا نہیں کھائے گا یہ چیز آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے میرے پاس کبوتر بھی نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ رکھ لوں کیونکہ بس مجھے ایسا لگا یار اس کی حالت جو ہے بہت خراب ہو چکی ہے کیونکہ یہ پرندے جو ہیں اور کچھ نہیں کرتے آپ کو دعا ضرور کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی چیز کی جان بچ جاتی ہے تو وہ دعا کرتے ہیں ابھی یہ ریلیکس ہو گیا ہے ریلیکس ہونے کے بعد یہ اس کا جو موہ کھلا ہوا تھا وہ بھی بند ہو چکا ہے اچھی طریقے سے ماشاءاللہ صبح جہاں کل یا پرسوں جیسے اس کی حالت بہتر ہو جائے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ چلا جائے جہاں سے آیا ہے کیونکہ ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی یہ بڑا بھی نہیں ہے تو ہم اس کو رکھ بھی نہیں سکتے تو اسی وجہ سے تو آج اس کو ہم کریں گے آزاد کیونکہ آج اس کا دوسرا دن ہے دوسرے دن میں اس کی حالت بہتر ہونے لگی ہے اگر میں اس کو اسی جگہ روک رہا ہوں تو یہ کھانا پینہ چھوڑ دے گا کیونکہ یہ جو ہیں آزاد ہو کے کھانا پینہ کھاتے ہیں جال میں جنگلی کبوتروں کو آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ یہ کھلے میں رہنا پسند کرتے ہیں تو چلتے ہیں اس کو آزاد کرتے ہیں اور آزاد کر کے دیکھتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے کیونکہ اس کی حالت جو ہے بہتر ہوئے گئے اور اس کے علاوہ اس نے ویٹھیں وغیرہ بھی لگائی ہے تو جو اس کا سسٹم وہ بھی سیٹ ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم آپ یہ دیکھیں تو یہ بالکل اچھے طریقے سے ٹھیک ہو چکا ہے اس کے اندر جان بھی آ چکی ہے تو آج تو اس کو آزاد کرنا ہی پڑے گا چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے اس کو پکڑ لیا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کو آزاد کرنا ہے اور آزاد کرنے کے بعد دیکھتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے تو ایک دو اور تین اور اس کو کر دیا ہم نے آزاد وہ دیکھیں وہ دیکھیں جا رہا ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ بلکل بلکل وہ چلا گیا وہ دیکھیں سیدھا ہی سیدھا چلا گیا بلکل کھیتوں پہ چلا گیا موسیقی موسیقی موسیقی